السلام علیکم کیسے آپ سب مجھا امید ہیں انشاءاللہ آپ سب بہریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو ہے جی نیو بارن ایسنشلز پہ میں نے کچھ نیو بارن کے لئے شاپنگ کی تھی اگست میں سہل کی جو ہے پیدائش ہے تو گرمیوں کے لحاظ سے ہی کپڑے لیئے تھے کچھ اس میں نکر شرٹس لین تھی کچھ پجاما شرٹس تھے کچھ رومپرز تھے پرائیسز جو ہیں ہر ایک کے ساتھ منشن ہیں ریزنیبل شاپ سے میں نے اس کی جو ہے شاپنگ کی تھی کسی برینڈ وغیرے سے نہیں کی تھی کیونکہ بچے جو ہیں سٹارٹ میں بہت جلدی گروہ کرتے ہیں تو کہلیں کہ 2-3 منٹ تک ہی یہ والے کپڑے چلتے ہیں تو بس اس لحاظ سے ہی آپ لوگ جوڑے لیجئے گا آلمانسٹ 12-15 جو ہیں جوڑے انف ہیں مجھے بینفرٹ تھا کیونکہ جو ہے صالح کے جو ہیں کپڑے اور لیڈی میں نے کچھ سیو کر کے رکھے ہوئے تھے جو جن کی کنڈیشن بہت اچھی تھی یہ بس وہ رکھے ہوئے تھے تو مل ملا کے جو ہے کافی بن گئے تھے اس کے اس لیے میں نے اس لحاظ سے جو ہے کم شاپنگ کی تھی تو یہ دو جو تھی میں نے نکر شرٹس دکھائی ہیں آپ کو اور دو جو ہیں پجاما سٹھ ہیں ان کی پرائیسز دیکھ لیں ایٹھ ہنڈرڈ تک کے قریب ہیں کچھ کے ایٹھ ہنڈرڈ ہے کچھ کے نائن ہنڈرڈ ہے ٹو پیس ہے تو اس طرح سے ان کی پرائیسز ہیں اگر برینڈ کی طرف آپ چلے جائیں تو ایلیون ہنڈرڈ ٹویل ہنڈرڈ اس طرح سے ہوں گی ان کی پرائیسز تو اس لیے میں نے جو ہے ریزنیبل شاپ کی طرف جانا بیٹر سمجھا اور یہ نہیں کہ ان کی کالٹی اچھی نہیں ان کی کالٹی بہت اچھی ہے بیچ میں جو رومپرز ہیں ان کی کالٹی زیادہ اچھی ہے چائنہ کے بنے ہوئے ہیں سوڈے سے ایک جو تھا پجامہ سیٹ پہلے دکھایا آپ کو دوسرا یہ والا ہے ایٹھ نائنٹین کی پرائیسز ہے آلماس ٹائن ہنڈرڈ بن جاتے ہیں تو یہ سمر کے لحاظ سے ان کا سٹاف ہے ہم پاکستانی مائے جو ہیں اکثر جو ہیں بڑے بچوں ایک کبرے سیو کر کے رکھتے ہیں تو میں بھی انہیں میں صحیح ہوں تو آپ لوگ بھی اسی طرح کیجئے بڑے بچوں کے کپڑے سیو کر کے رکھا کریں یہ والا جو تھانا پجامہ سیٹ یہ میں نے دوسری شاپ سے لیا تھا تو آلماس ٹیکس اسی طرح سے سکس ہنڈرڈ یا سیون ہنڈرڈ میں پڑا تھا یہ بھی مجھے بس اس کا کلر کی والا سے میں نے لیا تھا کلر اس کا پیارہ لگ رہا تھا مجھے تو دو تھے یہ رومپر سیٹ تھے ایک اس طرح سے سکائے بلو تھا اور ایک یہ یلوش کلر کا تھا ان کی پرائزز بھی منشن ہیں ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں ان دوروں کی کالٹی فیبرک بہت اچھا تھا چائنہ کے بنے ہوئے تھے شاپ کا نام میں آپ کو بتا دیتی ہوں وکٹوریا سینٹر ہے سٹیر سٹر کے جائیں گے لاہور میں ہے یہ شاپ سٹیر سٹر کے جائیں گے تو رائٹ سائیڈ پہ ہے جی یہ شاپ موڈل ٹاؤن میں اور یہ جو ہے چار رومپر کا سیٹ تھا یہ میری سسٹر نے گفٹ کیا تھا گرلی کلر ہیں لیکن جو ہیں اس طرح کلر ہیں کہ بھائے کو بھی چل جائیں گے بس پنک ہے پنک جو ہے وہ اس کی جو ہے نسبت جو ہے اسی سے دی جاتی ہے گرل سے ہی لیکن ہیر باقی کلرز جو ہیں وہ پہنائے جا سکتے ہیں بھائے کو بھی اس طرح سے ہیں یہ سمر کے لحاظ سے بنے ہوئے ہیں نیچے سے پجامہ وغیرہ نہیں ہے اس کا آف رومپر بنے ہوئے ہیں اچھا جی یہ تو ہو گئے تھے جی کپڑے اس کے علاوہ یہ میں نے لی تھی جی کیپ لی تھی ایک اس کی پرائزز بھی دیکھ لیں آپ ریزنیبل ہے اور یہ لیے میں نے ایک سویڈل سویڈل جو ہے اس طرح سے کچھ بنی ہوئی تھی ہے ولی مجھے چاہیے تھی نیٹ پہ میں نے دیکھی ہوئی تھی کہ یہ ولی لوں گی اس طرح سے یہ بنی ہوئی ہے ریپ کرتے ہیں بچے کو اس میں اور بچہ جو ہے ڈڑتا نہیں یہ ولی اس لیے ایزی ہے کیونکہ اس کے جو ہے میجک سی لگی ہوتی ہے کارنرز پہ تو بچے اس میں فٹ آ جاتا ہے اور بند کر سکتے ہیں یہ 0-3 منس کے لیے ہی ہے کیونکہ میں نے اس کو پنا کر دیکھا ہے تو بلکل پورا پورا اس میں اس کی لیکس آتی ہیں جب سیدھا کرتا ہے تو تو یہ جو ہے یہ سمر کے لحاظ سے ہے اور ونٹر کے لحاظ سے بھی اس میں سٹف آتا ہے لیکن یہ سمر سٹف میں ہے اور اس کی پرائس بھی بہت زیادہ ریزنیبل تھی سکس ففٹی آئی تینک سو اس کی پرائس تھی تو باقی جو ہے میں نے اسی طرح کی ایک اچھی شاپ سے بھی پتا کی ہے چیز یہی تھی اور ٹیل ففٹی سمتنگ کی تھی کچھ دوسری بھی ریپنگ شیٹ ہے میرے پاس لیکن یہ جو ہے نیو چیز ہے ذرا یہ کنٹینر آ گیا یہ نیل کٹر اور سیزر ہے یہ ساکس نہیں تھی ساکس میں باہر سے ہی لے کر آئی تھی اس طرح سے جھوڑے بنے میں اور پیسی فائر ہے اور پیسی فائر کی یہ چین ہے لیدہ سے لی تھی میں نے تو یہ کچھ چیزیں ہیں نیو بارن کے لیے چین کا جو ہے بہت فائدہ ایک سائٹ پلپ لگا ہوتا ہے تو وہ کپڑے کے ساتھ لگا کے آپ سٹ کر سکتے ہیں نیچے نہیں گرتی اس طرح سے پیسی فائر اور یہ ایک سٹ تھا یہ میں نے دوسری شاپ سے لیا تھا اور یہ میں نے فسڈے کے لیے لیا ہے اور یہ جو ہے فائی پیسیس کا سیٹ بنا ہوا تھا تو انموسٹ مجھے ایٹین ہنڈرڈ کا پڑا تھا بارگیننگ کے بعد بارگیننگ سے پہلے دو تھاؤسنڈ آئی تھی سو کیمت بتا رہا تھا اس کی بڑی پیاری سی اس کی انگرکھا سٹائل ٹائپ بٹنز والی شرٹ بنی ہوئی تھی اور سب سے اچھی بات اس کی بازو تھے جو میں ابھی دکھاؤں گی آپ کو بیب ہے اس کی ساتھ کیپ ہے اور ساتھ ٹراؤزر ہے جس کے آگے سوکس ہی بنی ہوئی ہے اور اور بازو اس کے کچھ اس طرح سے آگے سے فورڈ ہو جاتے ہیں اور ہاتھ جو ہیں بچے کی آگے آ جاتے ہیں تو بڑے اچھے سے جس طرح گلوز کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہیں اس طرح سے بازو نکلتا ہے اور اوپر اس طرح سے سٹائل بنایا ہے اس کے اندر کر کے تو ہاتھ جو ہے بچے آگے آگے ہو جاتا ہے یہ اس کی اچھی چیز لگی تھی مجھے یہ ڈریس جو تھا میں نے فرسٹ ڈے پنایا تھا سہل کو تو بس یہ کچھ اس طرح سے تھا اور یہ جو ہے یہ مجھے چیز مجھے مل گئی تھی جو ڈائپر بیگ ہوتا ہے بہت ہی ریزنیبل پرائس میں مجھے مل گیا تھا تو اس کی پرائس اوپر منشن ہے ٹو سیکس فائیو زیرو اس کی پرائس تھی تو جو ہے ڈسکانڈ ریٹ میں بارگینی وغیرہ کر کے تو آئی گیس ٹو ٹو میں ٹو میں آئی تنک سو ملا تھا ٹو تھاؤزن میں ملا تھا تو بڑی اچھی چیز مل گئی تھی کلر یہی اویلیبل تھا لاس پیس رہ گیا ہوا تھا پیرشوٹ ٹائپ اس کا کپڑا ہے باہر مطبع بارش وغیرہ ہوگی تو یہ بیگ جو ہے اندر سے چیزیں وغیرہ گیلی نہیں ہوگی تو کوالٹی جو ہے ٹین آن ٹین تھی اس کی تو اندر سے کچھ اس طرح سے ہے اس کا کافی سپیشیس ہے اندر بھی جو ہے زپ وغیرہ لگی ہوئے سائیڈ پہ بھی کمپارٹمنٹس وغیرہ اس کے بنے ہوئے ہیں آگے بھی زپ ہے اس کے سائیڈ پہ وائپس وغیرہ کیلئے جگہ ہے ایزیلی جو ہیں بینا ٹو تری سیٹ آسکتے ہیں کلوٹس کے بھی اور باقی چیزیں بھی آسکتے ہیں بیک سائیڈ پہ بھی اس کے زپ ہے بیک پہ بھی اس کو بیک پیک کی طرح پہن سکتے ہیں اور اس طرح سے سائیڈ پہ یہ وائپس کے لئے جگہ ہے زپ کھول کے مطلب وائپس وغیرہ نکال سکتے ہیں اسے لئے آپ تو اتنی پرائس میں جو ہے بہت ہی اچھی چیز مجھے مل گئی تھی تو میں نے کہا کہ آخری جو ہے آخری آری پی سے یہ لے جاتے ہیں اور نہ یہ بھی نہیں بچے گا سائیڈ پہ جو ہے بوٹل وغیرہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے بیک سائیڈ سے بھی ایک زپ جاتی ہے ایزیلی ایک سیکس کرنے کے لئے کوئی چیز فرنٹ والی جو ہے زپ اس کا جو پاکٹ ہے یہ بہت اچھی بنی ہوئی ہے اس طرح سے فیڈر وغیرہ آپ رکھیں گے تو اس طرح سے تھرملی اندر بنی ہوئی ہے الیمینیوم وغیرہ لگاو ہے کوئی بھی فیڈر جو ہے وارم رہے گا اندر فیڈر وغیرہ رکھیں کچھ جو ہیں سالے کی چیزیں نکالی ہیں جو ریپنگ شیٹس ہوتی ہیں یہ وہ ہیں بلکل نہیں ہو پڑی ہوئی تھی یوز نہیں ہوئی تھی اور یہ فیڈر ایک لیا تھا فالین کا اس طرح سے نیو بورنڈ کے لیے ہے اس کی بھی پرائس منشن ہے اوپر سیون ففٹی اس کی پرائس تھی اس سے مزید اچھے برینڈز والے بھی اویلیبل ہیں اگر آپ کو وہ سوٹ کرتے ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں جس طرح سے آپ کی کپیسٹی آپ لے سکتے ہیں اس طرح سے یہ 2 آنس اس کا سائز ہے نیو بورنڈ کے لیے ہوتا ہے اور یہ کچھ ساکسز اور میٹنز وغیرہ میں نے صالح کے رکھے ہوئے تھے یہ وہ ہیں پیکنگ جو تھی جو آپ نے دیکھ دیا الکرم کی پڑی ہوئی تھی اچھا جی یہ جو بی بی بیگ ہے یہ جو ہسپٹل بیگ ہے وہ پڑا ہوئے اور بس ہسپٹل بیگ ریڈی کرتے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ جو فرس ڈیک اڈریس ہے وہ رکھا میں نے اس میں ایک میں نے رکھا جی ٹراؤزر شیٹ رکھے اور ایک میں نے رکھا تھا اس میں نکلر شیٹ ہر طرح کی سیچویشن کے لیے ریڈی رہنا چاہیے کیونکہ اگر نارمل بھی ہو تو نارمل والے بھی آپریٹ کے طرف جا سکتے ہیں تو ایک دو دن رکھنا پڑ سکتا ہے اسپٹل میں اس لحاظ سے آپ لوگ اپنی تیاری کر کے جائیے گا بیبز رکھی تھی میں نے دو دو میں نے اس طرح سے کیپس رکھی ہیں ریپنگ شیٹ ایک رکھ لیے اور ٹاول رکھا ہے ایک بچے کے لیے اور ڈائپر بیگز ہیں پیمپرز ہیں وائپز ہیں اور دودھ آپ نے لے لینا ہے احتیاطا اگر ضرورت پرے تو اس طرح سے ایک پاؤچ ریڈی کیا ہے اس پاؤچ میں میں نے اس کی پیسی فائر رکھ لی تھی اور فیڈر ساکس رکھ لی تھی اور نیل کٹر اور وہ سیزر رکھا ہے نیل وغیرہ کٹنے کے لیے سیزر سے کٹے جاتے ہیں موسکلی پہلے شٹارٹ میں اور یہ ایک ڈپ بھی ہے اس کے اندر میں رکھوں گی کارن فلور ایک ٹپ ہے کارن فلور کی ٹپ ہے کہ وہ اگر ریشز وغیرہ ہو جائیں بچوں کو تو کارن فلور بہت اچھی ایکٹ کرتا ہے تو اس طرح سے ساری چیزیں میں نے بیک کے اندر رکھ لی ہیں اس کے علاوہ آپ کو رکھنا ہے اپنا بھی ایک ڈریس سینیٹری ٹھنگز رکھنی ہے اور آپ کا ویک ہو جائے گا جی almost ready تو بس گولڈن ورڈ شیئر کر لیتے ہیں آپ کی کامیابی گراہ میں بہت زیادہ ہرڈلز آئیں گی اور وہ جو ہے ایک آزمائش ہوتی ہے بس ہرڈلز کو پار کریے جائیے لوگوں کا کام ہوتا ہے باتیں کرنا انہوں نے باتیں کرنی ہے بس آپ اپنے جو ہے ٹارگٹ پہ فوکس کیجئے لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا لوگوں نے آخر پہ وسیحی کہنا ہے انہا لیلہ تو بس آپ لوگ اپنی کوشش جاری رکھئے اور اپنے ٹارگٹ اچیف کیجئے اسی کے ساتھ جی میں لوگ کرتی ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگا آپ کے لئے بینیفیشل رہا ہوگا امید ہے امید ہے